سینئر صحافی حامد میر نے اپنے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرم نے جاتے جاتے ایک اسرائیلی جاسوس کی سزا تو معاف کر دی لیکن ڈاکٹر آفیا صدیقی کی سزا معاف نہیں کی عمران خان جب وزیراعظم نہیں تھے تو ڈاکٹر آفیا کا بہت ذکر کرتے تھے وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی انہیں نئے صدر بائیڈن کے ساتھ یہ معاملہ ضرور اٹھانا چاہیے انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں میرا خیال بائیٹ ہاؤس میں چیرہ تبدیل ہو گیا ہے ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک اسرائیلی جاسوس کو معاف کر دیا اس کی سزا معاف کر دیا آفیا صدیقی کی سزا معاف نہیں کی گئی اور جب عمران خان صاحب آپوزیشن میں تھے تو آفیا صدیقی کا مسئلہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اسی پروگرام میں یہاں پر بیٹھ کر دوزار تین میں اٹھایا تھا اور اس کے بعد کئی سال تک اٹھاتے رہے لیکن جب سے وزیراعظم بنے ہیں میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر حکومت نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا تو اب جو بائیڈن اگر امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آفیا صدیقی کا معاملہ بھی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش